اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا یہ نور علیہ السلام کی گفتگو ہے اگر میں اپنے پاس بیٹھنے والے اہل ایمان کو اس طریقے سے دھدکار کے اٹھا دوں یہاں سے افلا تذکرون کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے اب مجھے بتائیں یہ تو انبیاء کا سٹیٹس ہے اور صوفیاء کہتے ہیں کہ جیسے ہم نگاہ مار کے مرید ساڑھ دیتا اور مرید کون سا دشمن مرید نہیں جو وضو کروانے والا اس نے لوٹے کی ٹوٹی کیولا روح نہیں رکھی اور کہتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی نے نگاہ ماری اور جلا کے راکھ کر دیا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انہیں ایسا کی ہے ہمیں تو اس سے کوئی گرض نہیں کہ ہم ان کی طرف سے کوئی جھوٹی صفائی پیش کریں کہ انہیں نہیں کیا ہوگا ہمیں تو کوئی کسی سے انٹرسپ نہیں ہے اگر انہیں ایسا کی ہے تو تین سو دو کا مقدمہ ہوتا ہے ان کے اوپر یہ فضیلت ہے اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے حضور بری ہیں نہ میری تعریف سے انہیں کوئی عجر ملنے والا ہے نہ میری برائی کرنے سے ان کا مرتبہ کام ہونے والا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں جو مرید آپ کو وضو کروارا ہے اور اس نے ٹوٹی کیولا روح نہیں رکھی تو یہ کیا کوئی شریق ہونا ہے جو اس نے کیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی بھی سیدھی کر دی پہلے ہی لوٹے الویک لیندے غصے ہی تھوڑے ڈھنڈا ہو جاندہ بندہ مار دیا اور یہاں انبیاء آئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے کسی ایمان والے غریب آدمی کو اپنے سے دور کروں تو مجھے بتائیں ان کے جو عبدالقادر جلانی ان آیات کی روشنی پہ انبیاء کے راستے کے اوپر ہیں یا شیطان کے راستے کے اوپر ہیں یہ خود فیصلہ کر لیں تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب یہ جو قرآن کی تشریح میں کر رہا ہوں یہ نہ ڈاکٹر سرار کر سکتے ہیں نہ ڈاکٹر فرد آشمی کر سکتی ہیں نہ مولا ودودی کر سکتے ہیں اس کے لیے جورت کی بھی ضرورت ہے اور آپ کو جو پبلک کے اندر ایشوز ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ گمرہی کا لیول کیا ہے اس امت کے اندر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس آیت سے ایسی گزر جاؤں کہ اے میری قوم مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں اہل ایمان کو یہاں سے اٹھا دوں جب تک میں آپ کو یہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہیں کروں گا آپ کی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بابے کس دین کے اوپر ہیں اور انبیاء کس دین کے اوپر ہوتے ہیں لو جی اگلی گالتے فیضہ ہی نہیں تو انوازم ہونی وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں لو جی اوپر دیکھا توس ہونا نیچے دیکھا توس ہونا مسلح چکیا توس ہونا وہ کشور مجوع میں لکھا ہوا ہے کہ علیہ جویری صاحب کہتے ہیں کہ میرے پیر بھائی تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ درخت کے اوپر چڑے تو ہمارے پیر صاحب نیچے تو وہ کہتے ہیں ان کو اجامت کے لیے پیسے چاہیے تھے بس اللہ کی طرف انہوں نے بس اسمان کی طرف روح کر کے دعا کی ہے وہ کہتے ہیں جس درخت کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا وہ درخت اس کے ساری ٹین ہی ہے اس کے سارے پتے جڑیں بھی سونے کی ہو گئی ہاں نا یہ بس بھائی صاحب سنا رہے ہیں اور یہ کشور مجوع میں لکھا ہوا ہے سونے ہی سونا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نوح تم کہہ دو کہ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور نہ یہ کہ میں غائب جان لیتا ہوں وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكِ اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی اس صورت میں ہم سے افضل ہوگا جب وہ کوئی نورانی مخلوق بن کے آئے یہ کیا ہوا ہے یہ بھی انسان آپ دیکھیں وہ جو آیا تھا نا کہ مَا نَرَوَكَ إِلَّا بَشَرَمْ مِثْلَنَا اَنُو ہم تجھے تو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہیں آیا کہ تو انہوں کے پتہ میرے یہ شانہ جواب یہ ہے کہ میرا گردہو ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں یا میں غیب جان لیتا ہوں یا میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں نہیں وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ اب پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے اہل ایمان جو ساتھ اٹیچ ہے اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حکیر جانتی ہیں لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ دنیا میں اگر اللہ نے انہیں غریب رکھا ہے تو آخرت میں بھی چارے غریب ہی ہوں گے اچھا یہ بھی عقیدہ ایکزسٹ کرتا تھا سورة القاف کے اندر وہ جو دو بندوں کی بیعث آئی ہے ایک اللہ کے ماننے والے کی اور ایک دنیا دار کی تو اینڈ پہ جب وہ دلائل میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا دار کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتھے بھی غریب رکھا ہے مننو اللہ نے اتھے بھی دے رہا ہے کچھ میرے اندر ویک ہے نا اگر آخرت ہوئی تو مجھے وہاں بھی سب کچھ مل جائے گا یہ بھی ایک سٹیٹس ہوتا تھا لوگوں کے دماغ کے اندر نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری نظروں میں نچلے درجے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو خیر نہیں دے گا اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جی میں ہیں اِنِّي اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ اور اگر میں ایسا کروں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں یا اب یہ ایک ہی آیت ہے یہ جتنے دعوے کیے ہیں نا اگر میں یہ سارے کلیم کرتا ہوں تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا اگر میں کہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں میں غیب خود سے جان لیتا ہوں میں فرشتہ ہوں اور میں ان غریب لوگوں کو اپنے آپ سے اٹھا دوں یہ کہہ کے کہ تُسی دنیا جو بھی زلیل ہوئے ہو آخرت جو بھی زلیل ہوگے تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سیم آیات اس سے زیادہ سخت انداز میں سورة الاراف کی آیت نمبر 188 نبی الاسلام کے بارے میں آئی ہے اے نبی تم فرما دو کہ نہ تو میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوں باقی کس کا مگر یہ کہ جو اللہ میرے لیے چاہے اور نہ یہ کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کسی جمع کر لیتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اب ان ساری باتوں کا جواب لوجیکلی جب دیا نوح علیہ السلام نے تو آگے سے جواب ذرا ان کا سنیں قَالُوا يَا نُوح وہ کہنا ہے شروع ہو گئے اے نوح بہت جھگڑا ہم نے آپس میں کر لی ہے بہت بیسیں کر لی کسرت کے ساتھ چھوڑ ان ساری باتوں کو اگر تو سچ ہے جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤگے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا تو لے کے عذاب گالی ختم اتھیکل ہوتے ہیں اسی اب اس کے جواب میں تو ہونا چاہیئے تھا کہ اے دیکھ میں ہونڈ نگاہ مارنا وہاں کوئی نہیں جواب بالکل ڈیفرنٹ آرہا ہے یعنی یہ ایک رکوع بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس امت کی اکثریت کس عقیدے کو مانی ہوئی ہے جس کا قرآن و سننوں سے کوئی تعلق نہیں جواب سنے جی قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ اِنْشَاءُ وہ کہنا شروع ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا کہ عذاب لے آ وہ تو اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا وَمَا عَلْتُم بِمُعْجِزِينَ اور تم پھر اللہ کو آجز نہیں کر سکو گے انہوں نے کہا مہنو تے کٹ دیو بھی چھو میں کی تو عذاب لائے گیا ماں یہ تو اللہ کا اختیار ہے جب چاہے عذاب لے آئے سوریہ علی عمران میں بھی آیا نبی الاسلام کی مبارک زبان سے نکل گیا جب آپ کے دانت شہید ہوئے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا یہ بخاری مسلم میں الفاظ موجود ہیں تو قرآن میں آئے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْحِ اے نبی آپ کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور پھر ہوا بھی ایسا ہی وہی خالد ابنِ ولید مسلمان ہو گئے اور جس زبان سے بدواء نکلی تھی اسی زبان سے کہلوایا گیا کہ یہ اب سیف اللہ ہیں اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی اس بات کی لاجبی نہیں رکھی کہ چلو میرے نبی نے ایک بار بدواء دیتی ہے تو میں مور لائی دیوان اللہ کے اپنے فیصلے ہیں یہاں کے دھڑی یہ بدوائی ہویا جی اے بزرگاں دی مار پہ گئی ہے تو ان منوں دسو انہیں سارے بزرگاں نوں اور انہیں منہ لینوں کی نہیں مار پہ گئی ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہہ رہا ہے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اور میری کوئی مار نیچے نہ میں کسی نو مار دے سکنا اللہ تعالیٰ مار دلواتا ہے وہ چاہے تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت تھی اس کے ذریعے تین سو سال کی فیرون کی حکومت ختم کروا دی اور اس کے گھر میں اسے پالا یہ اللہ کی جو ایک قدرت ہے اس کے فیصلے ہیں جب چاہے جو مرضی کرتے ہیں وَلَا يَنْفَعْكُمْ نُسْحِي اِنْ اَرَدْتُ أَنْ أَنْسَحَ لَكُمْ اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی اگر میرا ارادہ ہو بھی کہ میں تمہیں کسی طریقے سمجھا دوں اَنْسَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ اگر اللہ ہی نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دینا ہے وَا رَبُّكُمْ وہی تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے دیکھ لیں انبیاء گوڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں یہ ساری باتیں کر کے کہا کہ میں تو سمجھا رہا ہوں اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ گمراہی لکھی ہوئی ہے اب ینین علیہ السلام کہہ رہے کہ تو انہوں میری مار وگ گئی ہے کہ تُسی میری توہین کی تھی نہیں نہیں ان کا بھئی اللہ کے فیصلیں چاہے گا تو ہدایت دے دے گا میں نے تو کوشش کر لی جو آٹ بھی ہم کہتے ہیں ہمارا کام تو صرف قرآن سے بخاری مسلم سے والا دینا ہے ماننا ہے مانو نہیں ماننا جاؤ جہنم میں ٹھیک ہے اور لوگوں کو بورا لگتا ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے تمہارے لیے یہ تیہ کر دیا ہے کہ تم نے گمراہ ہی مرنا ہے تو مر جاؤ گمراہ میرا کیا لے رہے ہو خود جنہ میں جاؤ گے تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اب روح سخن ایک آیت کے اندر دوبارہ سے مشرقین عرب کی طرف آئے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی نے یہ قرآن خود گھڑ لیے اے نبی فرماؤ کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے نا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تُجْرِمُونَ اور میں بریو الزمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کر رہے ہوں دیکھیں اللہ کا تو سٹائل ہی بات کرنے کا اور ہے ویسے یہ انتہائی گستخانہ آیات ہیں قرآن میں اس طرح کی جتنی ہیں جو ادھر صوفیت کی ڈاکٹرن ہے اب مجھے بتائیں یہ یہ جواب ہونا چاہیئے تھا کہہ نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا وہ کہنے کہ توبہ توبہ کاری آر نبی کس نہ کہہ سکتا ہے کہ میں چوڑ بانے ہیں بھئی سمجھانے کے لیے ہر لیول پہ اترنا پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں جب گمرا ہی آتی ہیں تو باتیں آتی ہیں جب تم کہو گے نا کہ بابے نے سمندر روکا وے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دماغ میں ڈالے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا کیونکہ یہ سمندر روکنے والی بات جب آئے گی تو یہ بات آئے گی حضرت عبقر صدیق کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی قرآن و دیز میں تو کہیں نہیں لگی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوتا یہ اور نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی تھی یہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ کہہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیزیس کرائیسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا کہ یہ محمد الرسول اللہ دوسرے جیزیس کرائیسٹ نہ بن جائے حضور کی بات یقین انہوں نے یاد آئی ہوگی کہ دیکھنا میری شان بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اسی کو البریٹ کر دیا حضرت عبقر صدیق نے انتہائی گستہانہ خطبے میں انورٹیڈ کاماس کے اندر ان کی نظر میں وہ ہمارے استاد مولان صاحب صاحب کہتے تھے اوہ پائی جو توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹیکلی گستہ کی ہو جائے گی کیوں تم نے توحید کو گستہ کی سمجھا ہے تمہاری نظر میں تو آٹومیٹیکلی گستہ کی ہو جائے گی تو یہ گستہ کی تو ہونی ہے کیونکہ توحید کا تو مطلب ہی ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے مخلوق کچھ نہیں کر سکتی پھر عجیب و غریب انہوں نے نا وہ مط اور عجیب و غریب واقعات مشہور کی ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے اوہ جی اکبر وعبی داتے سنی دا مناظرہ ہو گیا حضورتی ذات ہوتے وعبی پوری رات جو ہے وہ ایسی آیتیں ڈونڈتا رہا جس میں حضورت کی تنقیز تھی اور جو سنی جو ہے وہ نبیل اسلام کی شان ڈونڈتا رہا تو صبح و جناب مناظرے میں جب دونوں کٹھے ہوئے انہیں پوچھیں ہاں تور آتی کے کردہ رہے ہیں سرکار میرے سامنے اگلہ کرو میں تھن پنات وڑے تو آڑے بابیاں بابا آگئے دنیا تھے انہیں ٹھیک ہے میں انہوں دساں کہ میں ابو بکر صدیق دا خطبہ ٹونڈتا رہے ہیں تو انہوں پتہ لگے کہ میں ابو بکر آر نبی نو مننا ماں یا ابو جائل آر مننا تو داس ابو جائل تو کنوں ٹونڈتا رہے ہیں قرآن کیوں کی کٹ دا رہے ہیں اور نبی کی شانیں جو تم قرآن سے نکال رہے ہو ان شانوں سے کس کو انکار ہے کیا نبی کی شان کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا کا بیٹا بن جائے گا عیسی ابن مریم جیسی شان قرآن میں کسی کی نہیں آئی ہے کسی پیغمبر کی نہیں لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسی کو ان کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا عیسی اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے وہ نہ تو کسی کے نفع کے مالک تھے نہ کسی کے نقصان کے یہ اس شخص کے بارے میں آ رہا ہے جس کو کہا اللہ نے اور مرزات ایسے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے مرزوں کو زندہ کرنا اللہ کے اعزن سے مٹک کی مورت بنا کے پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بان جانا یہ مرزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا کسی پیغمبر کو لیکن سینٹرڈ کر کے انہی کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ یہ فرق ہے بھئی انبیاء میں اور خدا میں پھر اسی طریقے سے چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ جی پھر مناظرے سے پہلے جب پوچھا تو وابی نے کہا ہاں جی میں ہی آئیتہ لبدا رہا تو انہیں کہا بس دیکھ لیا کون نبی دی شان ٹونڈتا ہے تو کون تنقیز ٹونڈتا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید بیان کرنے سے نبی کی تنقیز ہوتی ہے تو یہ بلیم وہ کسے دے رہے ہیں اللہ کو انہوں نے انبیاء کو منی گوڈ مانا ہوئے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوئے یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے یعنی آپ ہزاروں گم رہی ہیں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گوڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں بس یہ وہ فرق ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے چونکہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے اب ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے مجھے تو صبح و شام ان کے اوپر قنوطیں نازلہ پڑھنی چاہیے لیکن میں سمپل کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا اور بابوں کے خدا میں یہ فرق ہے کہ جو بابوں کا خدا ہے نا بس وہ خدا بڑا بھائی اور نبی چھوٹا بھائی بس اتنا فرق ہے لیکن کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے کہ خدا خدا ہے مخلوق مخلوق ہے لیکن یہ باتیں آپ کون کریں یہ جب باتیں آپ نہیں کریں گے دماغ کوئی نہیں کھلیں گے توحید تو اتنے ارسے سے بیان ہو رہی تھی لیکن توحید کا مطلب توحین رسالت لیا جاتا تھا ہم نے توحید بیان کی ہے نا آئے نا کوئی سامنے میرے پاس تو سیدھا بھائی چھوڑ دو تم شان رسالت کی بات چشتی رسول اللہ اشلی تھانوی رسول اللہ پارٹی کیسے کر سکتی ہے کبھی نہیں کر سکتی تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے تم میں کوئی حق کی نہیں پہنچتا تم تو نبی کا دفاع کار ہی نہیں سکتے نبی کا دفاع کا حق تمہارے پاس سے نہیں ہے اس کے کاپی رائٹس اب انجینئر صاحب کے پاس ہیں یہ رائٹس ہم آپ کو نہیں دیں گے توحید بھی یہاں سے بیان کریں گے اور رسالت بھی صحیح جو رسالت کا کونسیپٹ ہے وہ یہی سے بیان ہوگا تو اے نبی تم فرماؤ تو اگر میں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے قرآن یعنی میں نے خود گھڑ لیا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہوگا اور میں بری ہوں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو اور یہ دوسری بات درست ہے اس حوالے سے کہ میں نے تو کوئی قرآن نہیں گھڑا لیکن چونکہ تم نے قرآن کا انکار کیا لہٰذا تم اس جرم کے اندر شریک ہو کہ تم نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے دیکھیں یہ قرآن حکیم اپنے اقائد اور نظریات کے اندر بلکل ایک ننگی تلوار ہے زیرو ٹالرنس ہے اگر کسی شخص کو انبیاء کا سٹیٹس نہیں پتا انبیاء اکرام کی ذمہ داری ان کے مراتب نہیں پتا اور وہ اپنے زوم میں انبیاء اکرام کے ساتھ چیزیں منصوب کیے ہوئے ہیں تو اقیدت اور جذبات کی بنیاد کے اوپر ایسے اقائد منصوب کرنا سب سے پہلے انبیاء اکرام اسے اعلان برات کرتے گئے نبیاء اکرام تو دنیا میں بتا کے چلے گئے کہ میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح لوگوں نے جیزیز کرائیس کی شان کو بلند کیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا اب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے اسی لئے پڑی ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ انبیاء اکرام کی ہستیاں اللہ تعالی کی سیلیکٹڈ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالی موجزات عطا فرماتا ہے شانی عطا فرماتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ ڈیویئٹ ہو کے ان کے اندر خدا کو اس حوالے سے ڈھنڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی شکل میں دنیا میں اتر آئے ہیں اور آج دیکھ لیں تقریباً پچتر کروڑ کے قریب ہیں پروٹیسٹنٹ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں پچتر کروڑ جی اتنے بریلوی دیو مندی نہیں ہیں دنیا میں جتنے پروٹیسٹنٹ ہیں اور اللہ کا کہہ رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحِ عَبْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اَنَبِينَ سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُخْلِكَ الْمَسِيحِ کہ اگر اللہ تعالی حلاق کر دے مسیح کو اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سارے بزرگہ بے جتنے زمین میں ہیں سب اگر اگر ان کو اللہ حلاق کر دے وسال شریف نہیں حلاق یہ غصے کا اظہار ہے تاکہ فرق پتا چلے یعنی اگر آپ یہ دیکھیں یہ وکیبلری کا جو استعمال ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ کے دماغ کھولے جائے اوہ جی اللہ کہہ سکتا ہے بندے نہیں کہہ سکتا ہے سرکار اللہ نے کسے کہا ہے فرشتوں کو کہا یا ہمیں کہا ہے ہمیں کیوں کہا ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے آگے بات کرنی ہے نبی کو کہا کہا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے نبی ان سے کہیں جب کوئی بھی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ بات کرے تو ان سے کہو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا تو یہ پوری امت کے لیے ہے اور حضرت اببکر صدیق نے تمہارا مسئلہ عیسان کر دی ہے آٹھ جگہ حدیث آئی ہے بخاری میں اور چار جگہ تفصیلی مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات دیکھو جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ مر چکے اللہ اکبر وصال شریف نہیں شہید شریف نہیں وفا شریف نہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حِيُّ اللَّهِ مُوت کے بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی تو یہ بات یاد رکھیں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور یہ انبیاء اکرام کی جو دعوت سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا کیا سٹیٹس ہے اور بندوں کا کیا سٹیٹس ہے اگر خدا کا تعرف کسی کو ہے وہ جرت نہیں کر سکتا مجھے بتائیں ایک عام انسان جس میں تھوڑا سا ایمان ہے کیا وہ اپنی عبادت کروا سکتا ہے کیا وہ اپنے سامنے کسی کو جھکا سکتا ہے کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارے بزرگوں کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے ہاں تو یہ کسیدہ غوثیہ میں پڑھتے ہیں گولڑا شیف ہر جمعہ کو پڑھا جاتا ہے لوگ کھڑے ہو کے شوق سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں زننے والے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جتنا کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے اس میں اتنی آٹھزی پائی جاتی ہے میں نے تو پلانیٹ ارث پہ اتنا تکبر نہیں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے کتنا بڑا جملہ ہے یہ تو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کبھی صحابہ کے بارے میں نہیں بولا تو یہ کہتے ہیں کہ عبدالقاضہ جنانی نے فرمایا ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ قرآن و سنت کے تو بالکل خلاف ہے اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو بھری ہیں نہ ہم ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا پہلے ہم کسی زمانے میں کرتے تھے اب مجھے کسی سے کوئی حمدر دی نہیں سیدھی سپاہت ہے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں ان میں سے کسی نے کام ڈالا ہو تو اللہ تعالیٰ منو کہہ کہ تُو کتوں ہوتا ہے بڑھ گیا سوائے تنگیری چیز مجبور کرتی سی دیکھیں ہمیں جو چیز مجبور کرتی ہے نا دفاع کرنے پہ وہ ان حسیوں کا دفاع ہے جن کے بیشے قرآن و سنت کھڑے میں یعنی صحابہ اعلیٰ بیعت انبیاء اکرام ان کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کام ڈالا ہے اور کس نے واقعی دین کی خدمت کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کئی لوگ جن کو ہم اچھا سمجھتے تھے ہمیں ایتھینٹک نولیج سے بتا چلا ہے کہ انہوں نے بھی کام ڈالا ہے یعنی یہ جو پچھلے سو سال کے اندر ہیں ان کی تو قلم کی صحیح بھی نہیں بھی خوش کوئی بھی ہے تو بات یہ کہ اللہ سے ڈھر جائے قرآن و سنت پہ آج ہیں وہ غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ جی وہ قرآن میں یہ تو لکھا ہے تو وہ فلان بزرگ یہ کہا گے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلان بزرگ یہ کہا گے تھے تو تو انہیں کیوں نہیں مانا اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا جو قرآن تیرے پاس آیا تھا تو انہیں اس کو مانا تھا کہ نہیں اب مجھے بتائیں میرے پاس قرآن آیا تو میں یہ کہوں گے فلان ہے یہ کہا وہ ہے میں تو اس کا پبان دوں جب اللہ میرے پاس آیا وہ ہے قرآن آنے کا مطلب ہے اللہ آگیا سنت آنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی الاسلام خود آئے ہیں میرے پاس ان کے ہوتے ہوئے میں نے کسی بزرگ کے کال کے ساتھ مجھے کوئی امدردی ہے یا میں نے مطلب ان کی بزرگی بچانے کی خاطر ان کے باطل اقائد و نظریات کا کوئی دفاع کرنا ہے نہیں سورت الانبیاء پڑھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے وہ سورت کا نام ہے انبیاء عام مندوں سے پوچھیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ کہیں گے جو درچ نبی ہیں دی شانہ بیان ہوئی ہیں علاقہ انبیاء جو سورت الانبیاء ہے اس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ انبیاء کا سٹیٹس کیا ہے انہوں نے کیا کام کیا اور نبی میں اور اللہ میں فرق کیا ہے پورے قرآن میں جو انبیاء اکرام کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ یہ ہی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ یہ اللہ کی طرف اورینٹڈ ہوتے تھے ہر معاملہ اللہ کے سورت کرتے تھے اللہ سے مانگتے تھے اسی سے دعائیں کرتے تھے اسی سے اپنے قیدے وابستہ رکھتے تھے یا یہ بیان ہوئے ہے یا یہ بیان ہوئے ہے کہ جو انبیاء کے بارے میں ایسا قیدہ رکھتے ہو ایسا قیدہ ان کے بارے میں نہیں رکھ سکتے انبیاء اکرام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے معاملے میں کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے وہ مخلوق ہیں وہ خالق ہیں یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس لیے میں نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ یہ شیطانی توحید ہے جس میں آپ انبیاء اکرام کو اولیاء کو اللہ کے مقابلے پر لے آتے ہیں اور رحمانی توحید یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء بھی اللہ سے مانگتے تھے تم نے بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے ہاں انبیاء اور اولیاء ان کی جو شانے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ گارڈ اورینٹڈ تھے نہ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خود کوئی ایسا کیا ہے نہیں وہ گارڈ اورینٹڈ تھے اللہ نے انہیں انام دیا اور انبیاء تو ویسی مخلص بندے ہیں نبی تو کوئی بندہ مہنے سے بھی نہیں مان سکتا وہ اللہ تعالی نے جسے اطاف فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں ان کے برابر تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد ان ہستیوں کو اونچا نہیں کرنا ہوتا خدا اورینٹیڈ ہونے ہم عام مسلمان ہیں اب مجھے بتائیں اللہ کے فضل سے میں نے جو سٹیٹس اویل کیا ہے اس دعوت کے حوض خدم نبوت کی برکت سے اس طرح کا سٹیٹس انسانی ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا لیکن مجھ سے کوئی آ کے پوچھے میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے میرے پاؤں کو حال لگانی کوشش کرے تو میں فوراں ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں مجھے آخرت کی اب مجھے بتائیں یہ جو بابے اپنا چٹواتے رہے ہیں یہ پاؤں والا سلسلہ اور جو کچھ یہ کرواتے رہے ہیں ان کو تو بھر خوف خدا بھی کوئی نہیں تھا اور ڈاکٹرز آکی نائے کہہ رہے ہیں میں ائرپورٹ پہ اترا نا تو ایک عورت کوئی پروفیسر تھی بوڑی خاتون تو اس نے مجھے پچان لیا اور ہندو تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گھٹنوں کو حال لگا کہتی کہ آپ تو بھگوان ہیں میں کہا ایتھے کو بابا ہوں گا نا زوفی اور گھلے بھی لالا نا سیجنانی نو یہ مواحد کے ہی حصل ہے کہ اس سے کوئی اونچا کرے اور کہا بھئی نا 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 پیچھے اور یہ کتنی مزدار یوں دستانے پہن کے چمواتے رہتے ہیں آت گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں نظرانیں بٹورتے رہتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا سال آت باندھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس طرح ان کو مر جانا چاہیے میں کہتا ہوں زمین پھٹا یہ اندر چلے جائیں ان کو توحید کی عواب ہی نہیں لگی ہوئی ہے یہ کوئی بزرگ نہیں ہے جن کے آپ روب بیان کرتے رہے یہ شیطان کے جنٹ ہیں دنیا میں یہ تاغوت ہیں خدا کے نمائندے دنیا میں وہ ہیں کہ ذرا سی کوئی ایسی بات ہونے لگے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اہہہہہہو от rap ایک صحابی مسند عامد میں حدیث ہے حضور کو کہہ رہے ہیں یارم ساللہ ما شاء اللہ ہو شکتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یارم سابی نے تو کبھی شرک کا سوچا بھی نہیں حضور کا کہہ رہے ہیں حجعل دنی للہ ندہ ہوئی تُو نے مجھے اللہ کے مقاولے پر کھڑا کر دی بلکل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا چاہے اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا جا سکتا تھا آج کا اگر کوئی ریلوی ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے وہ اللہ میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد جو آپ چاہیں کوئی دوسری بات ہی نہیں بھئی حضور کو پتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا خوف تھا جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے جو گارڈ اورینٹیڈ ہوتا ہے اس سے پتا ہے یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے اللہ تعالیٰ کس قسم کی توحید چاہتا ہے اپنے بندوں سے جن لوگوں کو توحید کا تعرف نہیں ہے وہ آپ کو یہ سارے کرتب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے دعویٰ جس نے کر دیا کہ میں ایکارل ہوں گا ٹھیک ہے ہاں یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میری اتنی پریکٹس ہے کہ میں سینچری مار لوں گا یہ آپ کر سکتے ہیں خدا سے متعلق کوئی دعویٰ کہ آخرت کسی کی آپ سمار سکتے ہیں یہ دعویٰ کرنا شرک ہے دنیا میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں پرائم نیسٹر بن جاؤں گا تیرا حق ہے تو کہہ لیکن تو خدا سے متعلق چیز کو بیان کرتا ہے کہ میں مریض جنت میں لے جاؤں گا توبہ 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 ڈر جا تجھے تو اپنی آخرت نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو یہ دعویٰ صرف وہ لوگ کرتے ہیں یا وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں دنیا میں یا جہلِ مطلق ہیں پاگل مینٹل مجنون کل اندر جو مرجی بھی نفس کر دو ورنہ جس میں تھوڑی سی اکل ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا